کانگریسیوں تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے شرم رسز بی جے پی سوچ بھارت ابیان کے نام پر گاندی جی کو لے کے چلی گئی کانگریسیوں تم کو شرم آنی چاہیے رسز بی جے پی تمہارا ترنگا لے کے چلی گئی کانگریسیوں تم کو شرم آنی چاہیے رسز بی جے پی سردار پٹیل کو لے کے چلی گئی جو بات بہت دن سے بولا تھا ترنگا یاترا گھر گھر ترنگا کو لے کے آپ لوگوں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ خام خام ہر چیز میں منوسیت فیلاتے ہیں وپکش خام خام ہر چیز میں منوسیت فیلاتا ہے اور بدقسمتی ایک وشیش ورگ بھی خام خام ہر چیز میں منوسیت فیلاتا ہے ہو بہو موڈی جی نے وہی بات بول دی ترنگے کے رنگ میں رنگا ہوا ہے تب کچھ ایسا بھی ہوا ہے جس کی طرف دیش کا دھیان دلانا چاہتا ہوں ہمارے ویر ستنترہ سنانیوں کو اپانت کرنے کا اس پویتر اوثر کو اپویتر کرنے کا پریانس کیا سنا دوستو اور بالکل بولنا بنتا تھا حقیقت یہ ہے کہ موڈی جی نے وپکش کو اور وشیش ورگ کو ٹرپ کر لیا ہے فسا لیا ہے جانے یا ان جانے کیسے ٹرپ کر لیا ہے بہت دن سے میں ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ وپکش کے لوگ جو مجھے لکھتے ہیں یا وشیش ورگ ڈی پی میں ہمیشہ ترنگا لگانے لگا ہے یا کہیں نہ کہیں اس کے ڈی پی میں یا پروفائل فوٹو میں یا فیس بک میں یا ٹیوٹر پہ ترنگا ضرور رہتا ہے تو موڈی جی نے کہا بھائی تم سب کو بڑا شوق ہے تو لگاؤنا تیرہ تارک سے پندرہ تارک تک ترنگا اپنے اپنے گھروں میں اور اپنی اپنی ڈی پی میں بھائی یہ وہ داؤ تھا اگر میں اس کو داؤ ہی مان لوں کہ سام کے موں میں چھچوندر نگلتے نہیں بن رہا اور اگلتے نہیں بن رہا لگاؤ تو مسیبت نہ لگاؤ تو مسیبت وشیش کر کے وپکش کے لیے اگر وپکش اپنے گھر گھر کرتے لنگا لگاتا ہے تو یعنی وہ موڈی جی کے افسوس وہ یہی سوچتا ہے کہ ہم موڈی جی کے اجنڈے یا موڈی جی کے آدیش یا موڈی جی کی پیل موڈی جی کی مہم کے چھتری کے نیچے آ گئے اور اگر نہیں لگاتا تو اس کو جنتا کو جواب دینا مشکل ہوتا ہے تو پہلی تو یہ رہی مولٹیکل بات اگر میں مان بھی لوں کہ یہ پوری مہم اس لیے چلائی گئی کہ کچھ لوگوں کو وپکش کو ایکسپوز کیا جائے یا ٹرپ کیا جائے تو ہنڈرڈ آٹ آف ہنڈرڈ ٹونر ان موڈی جی وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں دوسری بات دوستو آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ ایک نئے نریٹیف کے لیے ہے اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو لائک کریے گا کمنٹ کریے گا جگہ جگہ میں دیکھتا ہوں کہ کانگریس کے لوگ وپکش کے لوگ اور بہت سے وہ لوگ جو موڈی جی سے یا ریسیس سے خاص پریم رکھتے ہیں کہ صاحب آر ایسیس نے ترنگے کو ایکسپٹ نہیں کیا آر ایسیس نے کبھی ترنگے کو آزادی کی لائی میں ایکسپٹ نہیں کیا سنیے ایز ایز ایس سوشیو ریڈیجیس پولٹیکل کمنٹیٹر اس پر جو میرا آرگومنٹ ہے جو میرا کاؤنٹر ہے پہلے بات میری دھیان سے سنیے گا بھارت کا راشتہ دہج کوئی آسمان سے گری سنیے گا پہلے کیا بولنا ہوں آسمان سے گری کوئی ہدایت یا کوئی ڈیزائن یا کوئی رنگوں کا میل نہیں ہے جس کو بدلہ ہی نہیں جا سکتا آپ سوچ رہوں گے یہ کیا بولا ہے جو بولتا ہوں سو سمجھ کے بولتا ہوں نئی پیڑی کو اور پرانی بھی بہت سی پیڑی کو یہ شاید نہیں معلوم کہ کانگریس پارٹی کے اپنے جھنڈے کی طرح جنسن بھاجپا کے جھنڈے کی طرح ہمارا راشتہ دھج بھی الگ الگ رنگ اور روپ بدل چکا ہے جیاں سب سے پہلے یہ تھا اس کے بعد یہ تھا اس کے بعد 1931 میں کانگریس ریزولیوکشن لے کے آئی تھی اور وہ یہ تھا اس کے بعد فائنلی 1947 اور 50 کے بیچ میں یہ راشتر دھج اپروو ہوا تو یہ راشتر دھج اسی طریقے سے تھا کہ جس کا اس وقت راجنیتی میں بول والا تھا اسی کی چلی گئی اور اسی کی سنی گئی تو رسس بطور دل یا بھاجپا کے وقت مجھے سمجھ میں نہیں آتا دیفنسیو کیوں ہو جاتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں اور ان کا یہ ادھکار بھی ہے کہ اس سمیں اس سمیں ہماری ایسی پرستیتیاں تھیں اس سمیں کانگریس سے ہمارے ایسے منبید اور مدبید تھے اس سمیں کانگریس جو آزادی کی لڑائی کو ہائیجیک کر کے بیٹھی تھی اس سمیں جو ہسٹورینز کانگریس کے حساب سے ہسٹری کو ہائیجیک کرے بیٹھے تھے نہیں مانتے تھے ہم ترنگے کو کیا ہو گیا ترنگہ بھی نشور منشیوں حریقے سے بھارت کے راشتری دھوج نے اپنے رنگ اور روپ بدلے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا اس کی یہ ہسٹری غواہ ہے تو پہلی بات رسیس کو اس پر دیفنس نہیں ہونا چاہیئے جب ڈیبیٹ میں کانگریس کی پروکتہ جو بعد نے مجھ سے بھڑ گئی خیر کوئی بات نہیں یہ بتا رہی تھی رسیس نے اپنے انگریزی پتر اورگنائزر میں 14 اگست 1947 کے انکھ میں کیا لکھا تھا اور لوگ جو قسمت کے دعو سے ستہ تک پہنچے ہیں بھلے ہی ہمارے ہاتھوں میں تیرنگا تھما دے بھلے ہی ہمارے ہاتھوں میں تیرنگا تھما دے لیکن ہندو دوارہ نہ اسے کبھی سم مانت کیا جا سکے گا اور نہ ہی اپنایا جا سکے گا اور وہ آگے یہ بھی کہتے ہے کہ تیرنگے کے جو رنگ ہے وہ اشب ہے اور ایسا جس میں تین رنگ ہے وہ بہت خراب ہے اور بہت خراب منو ویجانک اثر رنگے کے بارے میں کیا بولت ہمارے لوگ میں کہا جاتا ہے ہم دوسرے کی پوری بات مال لیتے ہیں مہت مہت نے آپ کی پوری بات مال لیتے ہیں بلکم صحیح کہہ رہی ہیں آپ تڑی لکھی محلہ ہیں آپ نے evolution پڑی ہوگی نا reform تھیوری تو پڑی ہوگی نا چاہیے یہی مان لیتے ہیں کہ دیرے دیرے باش پہ میں ایک اپنے آپ میں reform آیا ایک evolution آیا اور اسی reform اور اسی evolution کی وجہ سے آج وہ تین سو تین سیٹ لے کے بیٹھے ہیں کاش ایس نہیں evolution اور reform کانگریس میں 2010 میں آگیا ہوتا وہ بھی ترنگے کے ساتھ بگوے کا سممان کرنے لگتے وہ بھی روزہ افتار کے ساتھ بھارت ماتا کی جہ بولنے لگتے تو شاہد 2014 میں درین موڈی پردان منتری بنتے ہی نا سنا ساتھیوں rss bjp آرام سے کہہ سکتی ہے کہ اس سمیں نہیں تھی ہماری اس میں یقین نہیں ہمارا اس میں یقین کی آزادی کی لڑائی ہائیجیک تھی نہیں تھا ہمارا اس میں یقین کی آزادی کی لڑائی اور انگریزوں سے نیگوشیشن کے ٹائم پر میڈییشن کے ٹائم پر ہماری نہیں سنی جا رہی تھی آرام سے جن سنگ یہ بول سکتا rss بول سکتی ہے کہ ہمارے جو فریڈوم فائٹرز تھے ان کو وہ پہچان اور سممان نہیں مل لئی تھی جو ان کو ملنی چاہیے تھی اس لیے ہمارا کانگریز کی نیتیوں سے ویروت تھا اس لیے ترنگے سے بھی ویروت تھا ختم ہو گئی بات اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو میں نے بڑھے کورفیڈنس سے بولا کہ چلو فر سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیتے ہیں تمہاری بات ست ہے کہ جنگ سنگ آرے سیز ترنگے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی سائکار نہیں کر رہی تھی تو ایویلیوشن اینڈ ریفارم کی تھیوری بھی آپ نے پڑھی ہوگی اب کرنے لگی اس کو لگا کہ راشت کی مکھدارہ اب آزادی کے بعد اسی ترنگے سے ہو کر نکلتی ہے تو وائی نوٹ have a policy change and accept it and admit it کہ یہ ہمارا راشتے دھوج ہے اور اس راشتے دھوج کو سلام ہے ہم اب اس کا سممان کرتے ہیں تب نہیں کرتے تھے اور یہ ان کا ایک وزن بھی ہو سکتا ہے دوردشتی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایک صحیح فیصلہ لیا کاش اسی طرح کانگریس نے بھی موقع موقع پر دیش کی نفذ سمجھتے ہوئے دیش کی کمپن اور لہروں کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ایوال اور ریفارم کر لیا ہوتا کاش صحیح وقت پر راشتر دھوج یعنی جس کو ہم ترنگا بولتے ہیں اس کو ہوتے ہوئے صحیح وقت پر بھگوے کو بھی سوئکار کر لیا ہوتا صحیح وقت پر بھارت ماتا وند ماترم کو سوئکار کر لیا ہوتا اور ترنگے کے ساتھ بھگوے کا بھی سممان کر کے چلے ہوتے روزہ افتاریوں کے ساتھ بھارت ماتا کا بھی سممان کر کے چلے ہوتے اپنے آپ کو اس طرح ایوال کیا ہوتا جس طرح میں مان لیتا ہوں رسیس یا بی جے پی نے ترنگے کو لے کر کیا تو شاید دو ہزار چودہ میں راشترواد کے معاملے کو رسیس بی جے پی سوچ بھارت ابیان کے نام پر گاندی جی کو لے کے چلی گئی کانگریسیوں تم کو شرم آنی چاہیے رسیس بی جے پی تمہارا ترنگہ لے کے چلی گئی کانگریسیوں تم کو شرم آنی چاہیے رسیس بی جے پی سردار پٹیل کو لے کے چلی کہ رسیس نے ترنگے کو آزادی کی لڑائی کے دوران جب کانگریس نے آزادی کی لڑائی کو ہیجیک کر رکھا تھا کانگریس کے حساب سے اگر کسی کو فریڈم فائٹر ہونا تھا تو اسے کانگریس سے ہی جڑ کے یہ اپادی اور سممان ملنا تھا اگر رسیس نے ترنگے کو ایکسپٹ نہیں کیا ہاو ڈاز اٹ میٹر وہ اس پیریڈ کی ایک پولٹیکل لڑائی تھی جو جن سنگ اور کانگریس کے بیچ میں لڑی جا رہی تھی اور کئی بار ریپیٹ کر رہا ہوں کئی بار راشتے دوج کا رنگ رنگت ڈیزائن بدلنے کے بعد اگر فائنلی یہ جھنڈا ایکسپٹ کیا گیا سو ضروری نہیں تھا اس کو ہر بھارت کا بندہ اس دور میں آزادی کی لڑائی کے دور میں ایکسپٹ کرتا اس کو جب یہ لگا کہ یہی دیش کی پہچان ہو گئی ہے یہی ہمارے دیش کی آنبان اور شان ہو گئی ہے اور اسی جھنڈے سے ہو کر راشترواد کا راستہ نکلتا ہے تو اس نے بڑی خوبی سے اپنی منورنگ کر کر اسی جھنڈے کو سممان دیتے ہوئے اپنے راشترواد کا راستہ نکالا اور آج تین سو تین سیٹو پر پہنچ گیا ہے بات ختم کرتا ہوں کاش تم نے اندیس سو ست پرستی میں ترنگ کے ساتھ ساتھ بھگوے کو بھی سممان دیتیا ہوتا تو آج تم لوگ بیٹھ کے ڈیویٹوں میں خاطرہ مل لے ہوتے جہن وند ماترم خدا حافظ